اور پیچھے سے گھڑیالیاں سو ہوئے انہوں نے ہمیں کیا پتا وہ تو سرکار ہے ان لوگوں نے ہائیجیک کر لیا ہے آج انہوں نے نریندر موڈی جی نے نہ کی صرف بھارت میں مسلمان دیش میں بھی مندر کھول کے رکھ دیا ہے وہ مسلمان لوگ بھی ان محر ہیں دیوی دیتوں کے آشرباد سے وہ لوگ بھی دھنے ہو گئے ہیں اتنے بھو مندر مسلمان دیشوں میں موڈی جی کے لیے انہوں نے کھولے ہیں لیکن کانگریس کی دشت سرکار جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں پہ اٹھانو پر تیشت ہندو مانسکتہ کو ہرایا ہے میں نے ہندوتوہ کو ہرایا ہے ہمارچل پردیش میں یہ سکھو جی کا بیان جاتا ہے ایسی نیچ باتیں وہ یہاں پہ ریکل کرتے ہیں اور ہمارے موڈی جی جاتے ہیں تو باہر مسلمان دیشوں میں بھی مندر کھول کے آ جاتے ہیں یہ ماں بھاتی کا ایسا ایک مہان سپوت ہے نہ جانے کتنی صدیوں میں ایسے مہان چلیتر ہمیں ملتے ہیں اور اوشہ ہی وہ اس دیش کا یہاں کی بیٹیوں کا گریبوں کا اتھار کرنے آیا ہے نہیں تو کیا کارن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنے گریبی میں جنم لیا اتنی گریبی میں اتنے سنگھرش میں انہوں نے جنم لیا اور جب انہوں نے گریبی اور سنگھرش دیکھی تو دیش دیش پورے دیش میں جگہ جگہ بھٹک کر انہوں نے دیکھا کہ میری ماتاؤں کو جانے کے لیے شوچالے نہیں ہیں میری ماتاؤں کھانا کیا بنائیں لکڑی ڈونتی رہتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھارت کی گورو اور اسمیتہ کو پوری طرح سے جنجوڑ دیا گیا ہے پانگریس نے سب تیم ناش کرتی ہے تو انہوں نے ماں بھارتی کے اس پوت نے ایک سنگکلپ لیا کہ میں بھارت کو میشو کی سب سے بڑی ارث گوستہ بناوں گا اور آپ مانیں گے کہ اتنے سارے کشتری یوت ہوتے ہوئے بھی ایک طرح سے جو پورا محول ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ایک ناکھ طریقے سے ورلڈ وارل 3 ٹائپ کا ایک انیشن محول بنا ہوا ہے کووڈ کے جیسے اتنی بڑی ہماری آتی ہے اور وہ ہماری ارث گوستہ کو کہاں تو لوگ مزاک اڑایا کرتے تھے کہاں تو لوگ کیا کیا بولتے تھے ہمیں گیارویں نمبر سے پانچویں نمبر پہ لے آتے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرم کے ان تک تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر وجب آئیں گے تو پہلی تو امریکہ پھر چائنہ اور تیسرہ ہو جائے گا بھارت اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ان کا سنگلپ ہے کہ بھارت چائنہ اور امریکہ کو چھوڑ کے بنے گی اور یہ اس ماہ بھارتی کے مہان سپوت کا سنگلپ ہے ہمارے دیش کے لیے اور میرے بھائی بہنوں میری ماتاؤں میں آپ سے یہ کہنا چھاتی ہوں کہ ہم ان کی اس مہان سینہ کا ہی ایک حصہ ہے اور ہمارے لیے اس نے بڑی گورو کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ بدلتا ہوا دور دیکھا اور بھارت کا جو پرچم لہرانہ تھا اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے میں تو کہتی ہوں کہ میں تو اپنی تلنا رام سیتو کی اس چھوڑی سی گلہری سے کرتی ہوں ہر ایک کے اپنے اپنے سہیوگ ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا کرم ہوتا ہے لیکن اگر ہم کچھ بھی کر جائیں دیش کے لیے تو ایک جنم ہمارا سفل ہو جائے گا آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی سیوہ کرنے کا موقع دینا ہے مجھے اپنے سیوہ میں لگانا ہے مجھے اپنے سفل ہو جائے گا مجھے اپنے سفل ہو جائے گا مجھے اپنے سفل ہو جائے